تو پانچ ریال والی مارکٹ سے لائی فون جی آپ کے میں تو پانچ ریال والی جو ریٹی لگی ہوئی نا یہاں پر وہ آپ کو سب سے پہلے دکھاؤں گا جیسا کہ یہ ہینڈ فری دیکھ لیں موبائلوں کی اسیسریز کے مطلق آئی فون ٹائپ اس کے نیچے دیکھ لیں یہ بھی یہ اوپر دیکھ لیں یہ سب پانچ پانچ ریال میں لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو یہ چارجر ہے جی ٹھیک ہے یہ بھی پانچ ریال میں ہے ٹاور والوں کا اور اس میں آپ اپنی ٹو یو ایس بی کیبل لگا سکتے ہیں دو موبائل ایک ساتھ اس میں چارجر پر لگا سکتے ہیں صرف پانچ ریال میں ہے میں آپ کو نکال کر دکھا رہا ہوں یہ کافی اچھی چیز ہے تو کافی مجھے اچھا لگ رہا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے ٹو یو ایس بی میڈنگ چائنہ ہی ہے تو سکس سے فاسٹ چارج رہے جی پانچ ریال والی مارکٹ میں لگا ہوا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیل نہیں ہوتی ہیں تو یہ پھر پانچ ریال والی مارکٹ میں ایسی چیزیں لگا سکتے ہیں جیسے یہ گلاس لگے ہوئ مختلف چیزوں کے یہ موسک کے لیے جو کیبل استعمال کی گاڑیوں میں اچھا یہ دیکھنے ہی آپ آپ کو ڈیٹا کیبل بھی یہاں سے ملیں گی یہ بھی پانچ پانچ ریال میں ہے ٹھیک ہے یہ موبائلوں کے کچھ cover بھی ہیں یہ گاڑیوں کچھ آجر ہوں نیچے یہ بھی ایک hand free ہے یہ بھی пانچ ریال میں ہے یہ تیکھ لیے یہ سات لگے ہوئے showed کچھ ہینڈ فری ہیں کچھ ڈیٹا کیبل ہیں جیسا کہ یہ دیکھ لیں یو ایس بی ٹائپ سی کیبل یہ بھی پانچ ریال میں ہے جی سٹک دیکھ لیں جو کہ موبائل سٹک جیسے بولتے ہیں سیل فی سٹک یہ بھی پانچ پنچ ریال میں یہاں پر لگی ہوئی ہے کچھ کیبل سکیو ریٹی ہے یہ بھی اس میں کیا یار یہ دیکھتے ہیں میں نے نکال کر دیکھا ہے جی یہ کچھ شارک ٹائپ ہے مچھی ٹائپ کچھ چیز بنائیں گی ہے لیکن میں نے تو شاید شاید ایر بڑڈز ہوں گے تو وہ آپ کو دکھاؤں گا یہ ساتھ بھی لٹکے ہوئی ہیں یہاں پر دیکھ لیں تو یہ سب پانچ ریال والی مارکیٹ میں اچھا بھی چلتے ہیں کچھ ٹی شرٹوں کی ریٹی کی طرف جن میں دیکھ لیں آپ یہ کتنی ریٹی پڑی ہوئی ہے یہ سب پانچ پنچ ریال کی ہے ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ پانچ پنچ ریال میں لگی ہوئی ہے اچھا کچھ نکرے بغیرہ ہیں جو کہ ٹروزر بغیرہ ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں وہ یہ ہے جی ٹھیک ہے ان کی ریٹی دیکھیں آپ ظاہری سی بات ہے پانچ ریال کی چیز ہے تو پھر کوالٹی بھی اسی حساب سے ہوگی لیکن پانچ ریال میں بھائی ملتا بھی کیا ہے ابھی یہ ٹروزر کی کچھ ریٹی ہے پیچھے کچھ زین کی پینٹ بغیرہ لٹکی ہوئی ہیں تو ان کے سائز مختلف ہیں یہ نکرے ہیں لانگ نکر آپ جن کو بورنے یہ بھی پانچ پانچ ریال میں لگی ہوئی ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ٹی شٹ کی ورائٹی ہے کافی پڑی ہوئی ہے ادھر دیکھ لیں آپ یہ سب پانچ پانچ ریال میں کچھ کھلونوں کی ورائٹی ہے اور بھی ہے یہ بھی پانچ پانچ گلاسس رہیں جی مختلف قسم کہ آپ جیسا بھی لینا چاہیں پانچ ریال میں ٹوٹلی یہ دیکھ لیں یہ لائن لگی ہوئی ہے ان کی اچھا ابھی میں آپ کو کچھ چیزیں اور دکھاتا ہوں جیسا کہ کچھ بنینے دکھاتا ہوں آپ کو تھری اکسل بڑی بنینے جی ہے تو اچھا یہ پانچ پانچ ریال میں ہے بھائی اس میں آپ اکسل لے لیں میڈیم سائز سمال سائز اکسل ڈبل اکسل جو بھی آپ کو چاہیے آپ کو مل جائے گا سائز یہ دیکھ لیں یہ کافی اچھی ہے یار مجھے لگ رہی ہے ڈبل اکسل سائز بھی اس میں پھر آویلیبل ہے تو بازوں والی بغیر بازوں کے سب ہی ہیں جی اس میں تو یہ سب پانچ پانچ ریال میں لگی ہوئی ہیں تو یہ آگے بچوں کے لیے ہیں آگے چھوٹی بچیوں کے لیے ہیں کچھ بیگز کی بریٹی ہے جی دیکھ لیں ہاتھ میں پکڑنے والا بیگ ہوتا ہے جو نائک ہے ایڈی ڈازن کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ بھی پانچ پانچ ریال میں ہے جی کچھ کھلونوں کی بریٹی ہے دیکھ لیں پلاسٹک ٹاول آنجی کچن کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک تو تین چار پانچ پیس چھ پیس پل کے پانچ ریال میں صرف تو آگے یہ چھوٹی بچیوں کے لیے بریٹی ہے اچھا میں آپ کو سوکس کی بریٹی کچھ دکھاتا ہوں جرابوں کی یعنی ایک تو شوز ہیں جی یہ لیڈیز پانچ پانچ ریال میں میر رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے آگے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سوکس کی بریٹی دیکھنے ہی یہ لیڈیز ہے جی ٹھیک ہے چھوٹی بچیوں کے لیے ہے چھوٹے بچوں کے لیے یہ بڑوں کے لیے یہ پانچ ریال میں لگی ہوئی نہیں جی اچھا یہ اچھی چیز ان لوگوں نے ابھی مطارف کروائی ہے اس میں دو پیس ہیں جی تو پانچ ریال میں گرم جراب ہے پھر یہ بھی ہے اچھا اس کے ساتھ یہ پڑی ہوئی ہے جی یہ بھی گرم جراب ہے جی اس میں تین پیس ہیں تو یہ تین پیس پانچ ریال میں یہ بھی ساتھ میں کچھ لیڈیز پڑی ہوئی ہیں دو پیس ہیں جی دیکھ لیں یہ بھی پانچ ریال میں تو یہ یہ اچھی چیز ہے گرمی بھی ہیں سردی ہے ابھی تو تین پیس ہیں صرف پانچ ریال میں اچھا پیسے آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ لانگ جو سوکس ہیں یہ پانچ ریال میں پیکٹ پڑے ہوئے ہیں ان میں آپ کو شاوٹ بھی مل جائیں گے لانگ بھی مل جائیں گے تو جو آپ لینا چاہے وہ آپ سند کر لیے آپ کو مل جائیں گے میں تو یہی خریدوں گا یار یہ چیز مجھ کو اچھی لگ رہی ہے یار یہ لے لیتے ہیں اچھا کو بیلٹ کی بریٹی دیکھ لیں آپ زیم کی پینٹو کے لیے لکھے یہ اس میں بریٹی دیکھ لیں کتنی ہے تو یہ پانچ پنچ ریال میں ہے یہ کلیر کر دوں میں آپ کو حالانکہ باہر سے آپ کو یہ دس پندرہ ریال کا تو ایزی نہیں ملتا لیکن پانچ ریال والی مارکیل سے بھائی یہ آپ کو پانچ ریال کا ملے گا جو کہ مجھے کافی اچھی چیز لگ رہی ہے یار یہ چیز ادھر سے خریدنی چاہیے باہر سے مہنگی لینے سے اچھی ہے ادھر سے یہ بندہ لے لے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کچھ ویلٹ وغیرہ دیکھ لیں یہ یہ بھی پانچ ریال میں ہے آپ کوئی بھی ان میں سے لے لیں آپ کو پانچ ریال کئی ملے گا دیکھیں یہ تو کوئی بھی خرید لیں آپ میں آپ کو اٹھا کر دکھا رہا ہوں مختلف یہ پانچ پانچ ریال میں آپ کو ملیں گے جی اچھا کچھ کیا بگر کی بھی رہیٹی ہے کچھ نکلوں کی بھی رہیٹی ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیئے پہلے اب یہ اور چلتے ہیں جی اچھا یہ بھی ایک لک ہے جی پانچ ریال والی مارکی گرین ٹور اینڈ فرسٹ فلور تو تو آپ کو دیکھ لیں ہی لوگوں نے مشرال ٹیک ڈیوشن بہت اچھی کی ہوئی ہے ہی میں ابھی نیچے جا رہا ہوں تو آپ کو نیچے سے جو برہیٹی ہے وہ دکھاتا ہوں میں شروع کرتے ہیں جی نیچے سے دیکھ لیں سابندہ نیچ اکھنے کے لیے ایک نہیں ہے بھائی تین سابندہ نیچ ایک ساتھ صرف پانچ ریال میں چار پیس پانچ ریال میں آپ کو باہر سے پانچ ریال کی ایک ملے گی یہ تین چار چار پیس ہیں اچھا یہ ایک میری ہے صرف پانچ ریال کی دیکھیں جی لیکن یہ سابندہ نہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے سٹائلش ہے کافی تو یہ پانچ ریال کلین صاف کرنے والی کچھ پڑی ہوئی ہے بریٹی پانچ پانچ ریال میں یہ دیکھنے ہی کمال کی ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے یہاں پر یہ برش دیکھنے ماشاءاللہ کیسے کمال کے ہیں یہ گلائی والا دیکھنے ہی پانچ پانچ ریال میں ٹوٹل کلین کی سپائی کے لیے واشروم کی سپائی کے لیے یہ واشروم کی سپائی کے لیے برش ہوتا ہے جو رکھنے والا واشروم کے اندر یہ بھی پانچ پانچ ریال میں نیچے ان کی ورائٹی پڑی ہوئی ہے نیچے کچھ سابند وغیرہ کی ورائٹی پڑی ہوئی ہے لیکن سابند وغیرہ کی جو ورائٹی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا نکال کر دکھا دوں باقی میں آپ کو آگے دکھاؤں گا اور یہ دیکھنے جیسے یہ چار ہے جی چار سابند ہے صرف پانچ ریال میں ٹھیک ہے یہ بھی چار سابند ہے جی دیکھیں یہ بھی صرف پانچ ریال میں تو یہ پانچ پانچ ریال والا ہی بہت سی ورائٹی ہے آپ یہاں مارکٹ کا وزر کریں گے نا تو آپ کو بھائی حقیقت بات ہے خود ہی چکینی آئے گا کہ ایسی ایسی چیزیں جیسے کولگر ٹوب دیکھیں کتنی بڑی ہے یہ میکس کیوٹی پروٹیکشن تو دیکھ لیں بلکل اریجنل ہے پھر دو نمبر بھی نہیں ہے سیگرنل والوں کی پڑی ہوئے ساتھ میں پانچ ریال میں آگے چلتے ہیں دابر ہربل مسواک یہ سب پانچ پانچ ریال میں پڑی ہوئی ہیں یہ برائٹ آپ دابر ہربل دیکھیں یہ ساتھ میں ایک برش بھی آپ کو مر رہا ہے ٹوٹ پیسٹ بھی مر رہی ہے پانچ ریال میں یہ سپائی کے لیے برش ساتھ میں وہ پاؤچ یہ بھی سب پانچ پانچ ریال بھی ٹوٹ پیسٹ کی بڑیٹی ہے اچھا یہ ہکوں کے لیے جو آپ آپ کو بہر سے یہ دس ریال کی ایک ملتی ہے پلاسٹر کی یہ جو آپ اسے بول رہے ہیں ہکے کی نلی بول رہے ہیں جو بھی تو یہ بھی پانچ ریال میں برش دیکھیں کپڑوں کے لیے تین پیس تین پیس بیٹی برش ہارڈ قسم کے ہیں پانچ ریال میں یہ بھی اس میں ایک پیس اگر آپ خریدنا چاہیے نا تو آپ کو اچھے والا ایک بھی مل جائے گا یہ ایک پیس پانچ ریال میں ہے تو لیکن یہ بھائی کافی ہارڈ ہے اور کافی اچھا ہے تو اور دکھاتا ہوں جی میں آپ کو کچھ چیزیں کانوں میں لگانے والے برش دیکھ لیں یہ بھی پانچ ریال میں اچھا برش کے مطلق یہ ایک ہے باکس یہ کافی بڑا ہے یہ اس سے بڑا ہے یہ کوالٹی وائز کچھ فرق ہوتا ہے یہ پانچ ریال میں یہ ہے ٹوٹل صاحب یہ میں کلیز دکھاتا چلوں جیسے یہ چار یہ چار کے چار بھائی پانچ ریال میں ہے آگے ٹوٹل سٹک کی کچھ فرائٹی ہے جی دیکھ لیں یہ ٹوٹل سٹک پلاسٹک ٹائپ کی جو پلاسٹک کی ہوتی ہے یہ چار پیس پانچ ریال میں تو یہ ساتھ میں لگا ہوا ہے جی ٹوٹل سٹک یہ دیکھ لیں یہ ایک آپ کو پانچ ریال کا ملے گا یہ میں کلیز کرتا چلوں تو ریزر کی کچھ فرائٹی ہے جی یہاں پر دیکھ لیں سب پانچ پانچ ریال میں جیسے کہ آپ مگر یہ لیتے ہیں نا بھائی تو اس میں بارہ پیس ریزر کی ہیں جی صرف پانچ ریال میں آپ کو بارہ پیس ریزر ملیں گے یہ دیکھ لیں یہ آپ یار اس کا مجھے نہیں علم ہے یہ کیا چیز ہے لیکن خوبصورت لگ رہا ہے جو بھی ہے ابھی خدا جانتا ہے یار کیا چیز ہے اچھا چلتے ہیں جی آگے آگے میں آپ کو دیکھاتا ہوں فلاسٹک کے جگ دیکھ لیں دیکھ لیں بڑے جگ لگے ہوئے چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں مختلی بریٹی ہے پانچ پانچ ریال میں آگے جل کی کچھ بریٹی پڑی ہوئی ہے کچھ واتکہ والوں کی کریم ہے جی ہیر سوٹ اس کی بریٹی ہے اچھا میں یہاں پر کچھ کام ہو رہا ہے تو آگے چلتا ہوں زیاد پڑا ہوا ہے یعنی کہ آئل مختلی بریٹی کے کلونجی کا ہے جی پلیو آئل ہے بادام روگن ہے سب آپ کو پانچ پانچ ریال میں ملے گا یہ ساتھ میں پڑا ہوا ہے جی دوسرا یہ دیکھ لیں یہ پھر ٹونک آئل تو یہ بھی پانچ ریال میں ہے یہ بھی پانچ ریال میں ہے یہ بھی بادام سوری بادام کا نہیں ہے کوکوہ تو یہ بھی بالوں کے لیے ہے جی آگے شیمپوں کے کچھ بریٹی شروع ہو جاتی ہے کچھ کلینک کی بریٹی شروع ہو جاتی ہے جیسے یہ دیکھ لیں یہ باڈی لوشن ہے جی پانچ ریال میں کتنی بڑی پیس ہے تو یہ اتنی بیکار نہیں ہوتی ہے ہوتی پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اریجنل نہیں ہوتی ہے چیزیں کچھ چیزیں تو فیلنگ شروع شیمپو ہے جی دیکھ لیں پانچ پانچ ریال میں یہ شیمپو بھی پانچ ریال میں دیکھیں یہ یہ سب ورائٹی شیمپو کی پانچ پانچ ریال میں آپ کو ملے گی ورائٹی دیکھ لیں کتنی ہے تو ایک بوصل دیکھیں یہ آپ کتنی خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ تو یہ پانچ ریال میں آئی جی تو آگے لوشن کی کچھ ورائٹی ہے جی یہ سب لوشن کی ورائٹی ہے دیکھ لیں آپ یہ بھی آپ کو پانچ پانچ ریال میں ملے گی ٹوٹل لوشن کی ورائٹی تو اچھا یہ چیز بھائی کوئی عام چیز نہیں ہے نو نو بیبی کولنگ یہ ایک اچھی چیز ہے یونی لیبر والوں کا برینڈ ہے اور کافی میں بڑی مارکوٹوں میں بھی اس برینڈ کی چیزیں دیکھتا ہوں تو یہ بھی آپ کو پانچ ریال میں یہاں سے ملے گی بچوں کے لیے ٹانک بغیرہ ہوتی ہیں اچھا آگے ورائٹی شروع ہو گیا جی کچھ اود کی اود کی لکڑی اود کی پرفیوم ان کی جیسے کہ یہ دیکھ لیں اود کی لکڑی پیسی ہوئی کافی خوشبودار پانچ ریال میں اس کی پیکنگ دیکھ لیں آپ یہ ساری برائٹی پانچ پانچ ریال میں یہ پڑی ہوئی ہے جی یہ میں آپ کو اٹھا کر دکھاتا ہوں یہ بھی اود کی لکڑی ہے پیسی ہوئی دیکھ لیں پیکنگ دیکھ لیں اس کی دیکھیں تو یہ پانچ پانچ ریال میں ہے جی ان کی خشبو بھی بھی اچھی ہوتی ہے اچھا کچھ سپری بغیر ہے یہ بھی پانچ پانچ ریال میں ہے اچھا کچھ اتر کی بریائٹی شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھ لیں اس میں کتنی بریائٹی پڑی ہوئی ہے یہ سب پانچ پانچ ریال میں ہے تو آپ فری میں ان کو لگا بھی سکتے ہیں تو یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا اچھا ہے کون سا ملو نہ لوں تو یہ سب پانچ ریال کی بریائٹی ہے یہ اتر کی آگے پرفیوم کی ورائٹی شروع ہو جاتی ہے دیکھ لیں یہ سب پرفیوم کی ورائٹی ہے یہ بھی پانچ پانچ ریال میں ہے تو یہ آپ کو ہر ایک چیز پانچ ریال میں ملے گی پرفیوم کی کوئی بھی ورائٹی ہے کوئی بھی آپ کو پرفیوم پسند ہے اتر پسند ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ہات پلیک تو یہ سب بھائی پانچ ریال میں ملیں گے آپ کو جیسے کہ یہ دیکھ لیں یہ باکس دیکھنے کی خوبصورتی تو یہ پانچ ریال میں ہی پرفیوم کی بریٹی ہے یہ سب یہ بھی پانچ ریال میں کچھ اتر کی بریٹی پرفیوم کے لحاظ سے کافی بریٹی رکھی گی ہے اس مارکیٹ میں اور کافی زیادہ جگہ پر رکھی گی ہے یہ دیکھیں تو ساتھ میں ابھی کچھ جار پڑے ہوئے ہیں جی سٹیل کے یہ پانچ پانچ ریال میں تو کچھ کانچ کے ہیں یہ دیکھیں جیسے پڑے ہوئے ہیں کافی خوبصورت ہے آگے چلتے ہیں کچھ اور دیں اچھا ٹیشو کی بریٹی دیکھ لیں میں آپ کو ٹیشو کی بریٹی اس طرف دکھاتا جاتا ہوں جیسے کہ یہ اٹھا کر آپ کو دکھاتا ہوں ایک دو تین چار پانچ پیس اس میں ٹیشو کی ہیں جی یہ پانچ ریال میں پانچ ریال 75 حلالہ یعنی کہ 75 حلالے اوپر لکھے ہوئے ہیں ٹیکس کی وجہ سے ورنہ چیز کا ریٹ پانچ ریال ہی ہے تو آگے یہ سب ٹیشو کی یہ لیڈیز جو ہوتے ہیں بھائی انڈر گراؤنڈ انڈر گراؤنڈ استعمال کرنے کے لئے کچھ بریٹی وغیرہ وہ ہے جی اچھا یہ بھی ایک چیز ہے یہ روم وغیرہ میں سپری چھڑکنے کے لئے یہ اود کی ہیں ان میں مختلف فلیور آپ کو مل جائیں گے آپ جو بھی لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں اپنے روم میں محجد میں اپنے حال میں اپنی بیٹک وغیرہ میں جہاں پر بھائی آپ کہیں بیٹھتے ہیں تو ٹیوی لون وغیرہ میں کہیں بھی ان کے سپری کر سکتے ہیں ان کی خوشبو اچھی ہوتی ہے تو اور دیکھتے ہیں یہ یہ کچھ پلاسٹر کی بریٹی ہے برطنوں کے لئے کوچی بور رہے ہیں سکیچ بور رہے ہیں یہ فوم ہے جی برطنوں دھونے کے لئے سکس پیس پلس پلس تھری چھے کے ساتین فری صرف پانچ جال میں نو پیس تو دیکھ لیں یہ برطنوں کے لحاظ سے یہ پلاسٹر کے کپ وغیرہ ہیں یہ کیس ہیں بلدیہ کے بلدیہ کے شاپر جن میں آپ کچھرا وغیرہ ڈال سکتے ہیں یہ گاوہ وغیرہ پینے کے لئے جو کپ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہیں جی دہلیں ان کی فریٹی یہ کتنے زیادہ ہیں پانچ ریال میں یہ کاسا جن میں آپ پیپسی وغیرہ پانی وغیرہ کچھ بھی پی سکتے ہیں چار دیکھیں چار بڑے پیکنگ والے پیس یہ ہے تو آپ کو پانچ ریال میں ملیں گے حالا کے باہر سے آپ کو یہ دو ریال کا ایک ملتا ہے اچھا کچھ فیری کی وغیرہ کی طرف آجائے جن میں جنٹو ہے جنٹو والوں کی فیری میں خود استعمال کی ہے پاکستان بھی لے کے گیا ہوں بلکل بلکل کلین اور کلیر ہے جی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے فیری جو اوریجنل ہے اس کا مقابلہ کرتی ہے یہ جنٹو والوں کی فیری ہے جو وان لیٹر میں آجی پانچ ریال میں لگی ہوئی ہے ٹیکس جو اوپر آپ کو پچاسا لالے دینا پڑے گا وہ تو بھائی ہر چیز کے اوپر دینا ہی پڑے گا تو یہ فیری کی بریٹی ہے ساتھ میں ایک لو رکس لگا ہوا ہے واشروہ وغیرہ کی سوائی کے لیے بہترین ہے جی ہے اچھا صرف کی بریٹی دیکھ لیں آپ کو یہ ایک ایک کلو صرف ہے جی تو آپ کو پانچ ریال میں نانو پاور دیکھ لیں تو یہ پانچ پانچ ریال میں آپ کو ملے گا سابن کی بریٹی دیکھ لیں بڑا سابن ہے جی چار پیس آپ سے غالباً یہ تین ماہ نہیں ختم ہوگا تو پانچ ریال میں اگر آپ پانچ ریال کے چار لے جاتے ہیں تو تین ماہ چلائیں ہیں ڈٹال کے مطلب جو کا کافی نیاب چیز رہی ہے تو ابھی بھی کچھ نیاب ہی ہے یہ میں اسے بولوں گا تو پانچ ریال میں دو پیس لگے ہوئے ہیں ایک سو بیس گرام والے ڈٹال کے دو پیس پانچ ریال میں ہے اس کے علاوہ سابن کی اور بہت سی بریٹی ہے جیسے میں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک چیز دکھائی ہے نانو والوں کے یہ نانو والوں کو سابن دیکھ لیں بی بی سو پہ جی بچوں کے لیے دو پیس ہی پانچ ریال کے مقابلے میں تو یہ بریٹی اچھی ہے کمپنی اچھی ہے اس لیے یہ سابن کی بریٹی ہے یہ سب چھے پیس پانچ ریال میں میں آپ کو ایک چیز دکھا کروں اٹھانے لگ جوں گا بھائی ٹائم بہت ہو ایک سو پچیس گرام چار پیس پانچ ریال میں جنٹوں والوں کا ہینڈ واش پانچ ریال میں دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے حالانکہ یہ چودہ پندرہ ریال میں مر رہا تھا لکڈون کے دوران ابھی پانچ ریال میں لگا ہوا ہے یہ سب ہینڈ واش ہیں دیکھ لیں کتنے یہ سب پانچ پانچ ریال میں ہیں ابھی چلتے ہیں کچھ یہ خیری بغیرہ کی بریٹی کچھ ڈٹال بغیرہ کی بریٹی کے طرف جن میں ڈٹال دیکھنے ہی کتنے پڑے ہوئے ہیں یہ اور کمپنی ہیں اور ڈٹال اریجنل نہیں ہے جی تو یہ سب پانچ پانچ ریال میں ہیں تو حالانکہ یہ لکڈون کے دوران یہ بھی نہیں ملتے تھے یہ بھی آپ کو سات آٹھ ریال کچھ بھائی تو میں نے دیکھے ہیں چھوٹا ایس ٹائپ کا جو بڑا تھا دو نمبر ایسے یعنی کہ دو نمبر بور رہے ہیں اسے آپ یہاں یہ دو نمبر ہی ہوگا زاری بالے ابھی پانچ پچاس لالے میں لگا ہے تو اس ٹیم یہ بھی آپ کو بیس ریال کا مل رہا تھا تو ابھی آگے ہیں جی اپنی سیٹنگ پر یہ تو آگے دیکھتے ہیں جی اور بریٹی کچھ برچ کی بریٹی ہے یہ دروازوں کے نیچے لگانے کے لیے جو ہوتا ہے وہ بریٹی ہے اس کے ساتھ کانچ کی کچھ بریٹی لگی ہوئی ہے جیسے کہ یہ دیکھ لیں جی آپ یہ دیکھ پانچ سیال یہ پانچ سیال کی بریٹی ہے اس طرف چلتے ہیں میں آپ کو دکھا دوں کچھ برتنوں کی بریٹی تو یہ دیکھ لیں یہ یہ سب برتنوں کی بریٹی ہے یہ ہینگر کی بریٹی ہے ماشااللہ ہینگر دیکھیں کتنے خوبصورت قسم کے تو تین پیس ہیں یہ سوری دو چار پانچ پیس پانچ ریال میں یار کمال کی ڈسکاؤنٹ ہے یار بہت اچھی ڈسکاؤنٹ ہے حقیقت بات کچھ شیشہ ٹیپ بڑی ٹیپ ہے جی دیکھیں پانچ ریال میں تو یہ سب پانچ پانچ ریال کی بریٹی ہے اوپر آپ کو ٹیکس ہوگیرہ وہ دینا پڑے گا بس گلو وغیرہ کی بریٹی ہے یعنی کے الفی بورنے گلو بورنے اور دیکھتے ہیں جی کچھ یہ برتنوں کی بریٹی ہے جی سب پانچ پانچ ریال میں تو کافی بریٹی لگی ہوئی ہے برتنوں کے لحاظ سے بھی میں دیکھ رہا ہوں تو جیسے کہ یہ دیکھنے ہی یہ سب پانچ ریال میں آپ کو ملے گی تو آپ یہاں سکریر بھی سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں پانچ پانچ ریال میں جیسے کہ گلاس ہیں آپ کو تین گلاس ملیں گے تین ہے جی میں آپ کو اٹھا کر اچھا بڑے والے ہیں پھر یہ بڑا سائز فل تو یہ دھوئے بھی آپ آسانی سے دھو سکتے ہیں انہیں صرف پانچ ریال میں لگے ہوئے ہیں تین پیس دے لیں یہ مجھے تو بہت اچھے لگے ہیں یار یہ چیز اچھا اور بریٹی ہے جی کچھ برطنوں کے مطلق کچھ بیگ بغیرہ لٹکے ہوئے ہیں یہ بھی پانچ پانچ ریال میں یہ ایک پیس پانچ ریال کا ہے جی یہ دیکھیں یہ بس یہ کچھ بریٹی ہے سہلوں کے مطلق بیگوں کے مطلق یہ بھی سب پانچ ریال میں یہ ادھر دیکھ لیں یہ بھی برطنوں کی بریٹی ہے کتنی کتنی بنے ٹرے ہیں چھوٹی ٹرے ہیں وائٹ کلر کی ہیں اور یہ دیکھیں یہ سٹائلش قسم کی ہیں تو یہ سب پانچ پانچ ریال میں آپ کو ملے گی تو دیکھ لیں تو یہ سب آپ کو پانچ ریال میں بھائی ملے گی یہ آگے بھی پڑی ہوئی ہیں اور دیکھیں یہ سب بریٹی یہ کچھنے کے مطلق بریٹی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی ٹوٹلی تو یہ سب پانچ ریال میں لگی ہوئی ہیں جی اس طرف سے بھی اوپر جا سکتے ہیں لیکن لیڈیز کے لیے ہے جی تو دیکھ لیں بریٹی میں نے آپ کو کافی دکھا دی پانچ والی ریال مارکیٹ سے کسی بھی اور مارکیٹ سے مطلق کچھ بھی جاننا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا باقی اور کسی چیز کو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور میرے مارکیٹ کا جلد ہی ویزر کروں گا اور اس کی بھی آپ بھائیوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا ابھی تک کے لیے پانچ ریال والی مارکیٹ سے اللہ حافظ